اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں فوڈے سٹیڈی میں آج ایک نئی ریسپی آئسکرین پارفے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مذہدار جلدی سے تیار ہو جانے والا یہ ڈیزرٹ ہے اسے ضرور ٹائک کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کے آئے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں آئیسکرین پارفے کے انگریڈینس کے طرح آئیسکرین پارفے بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں ایک لیٹر بنیلا آئسکرین ہے اس کے علاوہ فروٹ کےک ہے کوئی بھی سپنج کےک آپ اسمال کر سکتے ہیں میں اس پنج کےک جو ہے وہ تیار کر چکے ہوں آپ کو ویڈیو میں اس کو اور میری ڈسکرپشن کے اندار جو ہے وہ اس ویڈیو کا لینک میں جائے گا اس کے علاوہ ہم کچھ نٹ سے اسمال کریں گے جس میں نے بادام ہے جنہیں نے لنبائی میں کٹ لیا ہے اور تھوڑی سی کشوش ہے فروٹ میں ہمارے پاس سیپ اور کلے ہیں کلے جسے میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے اور بارک بارک اس طرح سے سیپ کی کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ کسٹر شوگر ہے سوفید چینی جو گھر میں اسمال کی جاتی ہے اس کو میں نے پیس کیا ہے یہ ہم چار سے پانچ ٹیبلسپون میں اسمال کریں گے اور تھوڑا سا دور جو ہے وہ اسمال کریں گے اب سب سے پہلے ایک بڑے بول میں ان چیزوں کو میں اکٹھا کرتی ہوں بڑے بول کے اندر سب سے پہلے کے 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 میں پیس ٹالوں گے کچھ ہم اوپر گانش کے لیے رکھیں گے اس کے کو دور سے تھوڑا سا موسٹرائز کر لیں گے اس میں کے سارے نٹس ٹال دیں گے کشمش ٹال دیں گے سیپ اور کلے بھی ٹال دیں گے ایک لیٹر آئسکرم یہ ساری ہم اس کے اندر میں فروٹ کے اندر ڈالیں گے اس میں چار ٹیسپون میں کسٹر شکر ڈالوں گے اب اس کو اچھے طرح سے آئسکرم اور تمام سارے فروٹ کو اس پر اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس سارے ڈیزرٹ کو اب ہم ایک سرونگ بال میں ڈالتے ہیں آئسکرم پارفے تیار ہے بہت ہی چھٹ پٹ اور بہت ہی مزیدار یہ ڈیزرٹ ہے جسے آپ دافتوں میں استعمال کر سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں موسیقی موسیقی موسیقی